جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کا گورنر پناہ کے بیجا فرمایا کہ اے معاذ تم لوگوں میں کیسے فیصلہ کرو گے انہوں نے فرمایا کتاب اللہ سے فرمایا کتاب اللہ میں نہ ملے فرمایا حدیث آپ کے اقوال سے فرمایا اسے بھی نہ ملے فرمایا اجتہیدو بیرائیے میں اپنی رائے سے اشتہات کروں جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ہر مسئلہ موجود ہے وہ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں اگر ہر مسئلہ قرآن اور حدیث میں موجود ہوتا تو معاذ بن جبل یہ تھوڑی کہتے ہیں میں اجتہات کروں گا بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ اس کا مطلب تو ہی قرآن حدیث ادھوری ہے اشتہات وہی ہوتا ہے جہاں قرآن اور حدیث میں مسئلہ بیان نہیں ہوتا بہت سارے مسائل ہیں جو قرآن حدیث میں ہو رہو اس زمانے میں تو بہت ہی سارے مسائل ہیں جن کا قرآن حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا یہ ویڈیو سویڈی کی تصویر اسی تصویر میں داخل ہے جو نبی نے جس کو حرام ترار دیا اب تصویروں کے بارے میں اجمالی طور پر تو ہے اب یہ وہ تصویر ہے یا نہیں ہے اس میں علماء نے اشتہات کیا ہے اختلاف ہو علماء کا اگر اس بارے میں قرآن حدیث ہوتے کہ بھئی پندرہی صدی میں ایک ویڈیو کیامرہ آئے گا اس کی تصویر تصویر نہیں ہے ساری دنیا کے علماء کہہ رہے ہوتا ہے یہ تصویر نہیں ہے اگر قرآن حدیث میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی پندرہی صدی میں ایک جناب ویڈیو کیامرہ آئے گا ویڈیٹل کیامرہ آئے گا ٹیلیویزن ہوگا کمپیوٹر ہوگا اس میں تو تصویر آئے گی وہ سو افیسر تصویر ہی ہے تو کوئی اختلاف نہ ہوتا یہ مسئلہ قرآن حدیث میں بیان نہیں کیا گیا اسی طرح ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا سمجھ آ رہی ہے نا پھر کتنے کلومیٹر پہ نماز تصر ہو جائے گی کلومیٹر کا تذکرہ نہیں ہے تین دن کی مسافت ہے اب ہمارے زمانے میں تین دن کی اس زمانے میں تو اونٹوں پہ ہوتی تھی نا اب علماء پریشان ہوئے کہ بھی جہاز نے تو تین دن میں پوری دنیا کے دو چکر لگا لگا کبھی بھی مسافر نہیں بنو جہاز کو دیکھا جائے پیدل لیکھا جائے اونٹوں کو دیکھ جائے کس چیز کو دیکھا جائے اس کا تذکرہ نہیں ملتا اس لیے اس میں علماء نے اجتہاد کیا تو اس میں مختلف رائے کوئی کہتے اٹھتر کلومیٹر ہے امام شافی کچھ اور کہتے ہیں امام مالکہ مذہب کچھ اور اس پار ہے تو کیا ہوا چوتھی قسم کے مسائل وہ ہو گئے جن کو قرآن حدیث میں وضاحت سے بیان کیا ہی نہیں گیا ہے اس میں ہمیں کس کی ضرورت پڑتی ہے مجتہیدین کی اپنے پیٹ سے باتیں کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے جو ماہرین ہیں اور جو جتنا پرانا ماہ اتنا ہی اتبا کے زیادہ قابل ہوگا وہ اسی طرح بعض مسائل ایسے ہیں جن کو قرآن حدیث میں بیان تو کیا گیا ہے مگر حدیث میں تعارض ہے بعض افعیسہ ہوتا ہے کہ قرآن کی ایک آیت سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ حلال ہے حدیث سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے حرام ہے اب حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کہ حدیث نبی نے قرآن کی مخالفت کی ہے بلکہ یا تو ہم قرآن کی آیت کا صحیح مطلب نہیں سمجھ رہے یا حدیث کا صحیح مطلب نہیں سمج سمجھ رہے یا پھر ایسا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں قرآن کی دو آیتوں میں بھی ٹکرا ہو جاتا ہے قرآن بھی کی دو آیتوں میں ٹکرا ہو جاتا ہے اب ٹکراو جب ہوتا ہے دو آیتوں میں تو اب ہمیں نئی پتہ ہوتا کہ یا تو ایک آیت عام ہے دوسری خاص ہے یا ایک آیت پہلے کی ہے دوسری نے پہلے والی آیت کو منسوخ کر دیا ہے اب اس منسوخ ہونے کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا ہے اس وجہ سے فقہا کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں ایک حکم کچھ اور ہے حدیث میں اس کی مخالفت ہے اب فقہا کا یہاں اختلاف ہو جاتا ہے حدیث میں مخالفت ہمیں نظر آ رہی ہوتی حقیقت میں نہیں ہوتی اس کی نئی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو قرآن مجید میں آتا ہے جب قرآن کی قرآن کی جائے تو خاموشی سے سنو اور سے سنو اور خاموش رہو ہے نا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اور عبداللہ بھی مصود فرمائے کرتے تھے کہ یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ امام تلاوش شروع کرتے ہیں بساپنا چھکڑے ہو جاتا ہے دوسری طرف حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے لا صلاة الا بفاتحة القتاب کے نماز نہیں ہے مگر جب تک سورة فاتحہ نہ پڑی جائے اب فقام اختلاف ہوگیا بھئی ایک طرف تو اور یہ عمومی حدیث ہے ہر ایک کو شامل ہے مقتدی کو بھی امام کو بھی اب یہ آیتیں جن میں بظاہر تعارض ہے ان کو وہ احکام کہتے ہیں جو منصوص تو ہیں مگر ان کا مفہوم یقینی نہیں ہے مفہوم ہر ایک نے اپنے ذہن سے سوچا ہوتا ہے سمجھ میں آرہی ہے نا با رفولیدین کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے رفولیدین کرنے کی حدیث بھی ہے اور نہ کرنے کی حدیث بھی ہے اب یہ کیا ہے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ عامی آدمی کے لیے اس میں تطبیق دینا آسان کام نہیں ہے جو آسانی سے دے دیتے ہیں وہ میرے پاس آئے میں بتاؤں گا کتنی ساری چیزیں وہ چھوڑ چکے ہیں 287 حدیثیں کوئی کہتا ہے رفولیدین پر ہے کوئی کہتا ہے 356 حدیثیں کوئی کہتا ہے تینے حدیثیں ایسا نہیں ہے ہمارے پاس بیٹھے تو ہم بتائیں گے کتنی حدیثیں عوام کو نہیں بتا ہوتا ہے ان باتوں کا تو ان احکام کو کیا کہا جاتا ہے کہ وہ احکام جو منصوص اعلیتوں ہیں قرآن حدیث میں بیان تو کیا گیا ہے لیکن یا تو ان کا مفہوم بازے نہیں ہے یا آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے اور ٹکراؤ کی وجہ سے اب فقہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ منصوص کونسی ہے ناسخ کونسی ہے بات کی کونسی ہے پہلے کی کونسی اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک کا مفہوم ایسا بیان کر دیتے ہیں کہ دوسرے کے اس کی میں بہترین مثال دیتا ہوں آپ کو یہ صحابہ کی طور میں بھی ہوا ہے بہترین مثال دیتا ہوں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیثیں بنو پوریزہ کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور صحابہ اکرام کو جو لشکر جا رہا تھا ان کو فرمایا کہ جب تک تم بنو پوریزہ نہ پہنچ جاؤ اثر کی نماز نہ پڑھنا اب دیکھو حدیث میں کیا آیا ہے کہ بنو پوریزہ پہنچے بغیر اثر کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے صحیح حدیث ہو گئی نہیں ہو گئی یہ وہ حدیث ہے جس کا درجہ بخاری سے بھی زیادہ ہے کیونکہ صحابی برائراث کسی سنت کے بغیر نبی سے برائراث سن رہے ہیں بخاری سے زیادہ ہو گیا نہیں ہو گیا اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ صحیح کوئی حدیث ہو نہیں سکتی کہ صحابی برائراث نبی سے سن رہے ہیں ترمیان میں کوئی سنت ہی نہیں کہ وہ سقا ہے یا ضعیف ہے یہ بحث ہی ختم ہو گئی اب جب صحابہ نے نبی سے سنا براہ راست کے اثر پڑھنی ہم نے کہا بڑھو قریضہ پہنچ اب یہ لشکر چلا ہے راستے میں اثر کی نماز قضا ہونے لگی کیا ہونے لگا راستے میں بھئی راستے میں اثر کی نماز قضا ہونے لگی اب صحابہ کو یہ علم تھوڑی تھا کہ نمازی درمیان میں قضا ہو جائے گی ان کے خیال تھا ہم وقت پہ پہنچ جائیں گے اب صحابہ کی صفوں میں اختلاف ہو گیا کیوں اختلاف ہوا بعض صحابہ نے کہا کہ بھئی نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا نبی کی بات کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے پھر بھی بھلو قریضہ پہنچ کے پڑھنی ہے مطلب یہ تھا اگر وقت پہ پہنچ جاؤ سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے ہیں میرے خلا آپ لوگ یہ سمجھ بھی نہیں آرہا تو بات کرنے کا پائدہ کی بہت اہم موضوع پیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے اس کو پڑھے غور سے سنیں صحابہ نے کہا کہ بھئی نبی کی بات کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نماز راستے بل قضی ہو جائے پھر بھی نہیں پہنچ کے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عالم الغیب تھوڑی ہے آپ کا خیال یہ تھا کہ اثر تک ہم وہاں پہنچ جائیں گے اب جب نہیں پہنچے تو ہمیں نماز پڑھنی پڑھے گی کیوں قرآن کہہ رہے ہیں حافظہ علیہ الصلاوات والصلاة البستہ کہ نمازوں کی حفاظت کرو خصوصاں درمیانی یعنی اثر کی نماز اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں جس قرآن میں اثر کی نماز کی حفاظت ہے اسی میں نبی کی اتباع کا حرمی تو ہے جس نے رسول کی مانی اس نے اللہ کی مانی جب رسول نے ہمیں کہا اثر پڑھنا پڑھنی ہے جب رسول نے مانا کر دیا تو رسول کا ماننا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی ماننا انہوں نے کیا کر دی نماز قضا کرنا اب ہمارے دور کا کوئی ہوتا ہے پتہ کیا کہتا اس کو کہ وہ کہتا بھئی جنہوں نے قضا کر دی نا وہ لوگ کہتے ان لوگوں سے جنہوں نے پڑھی ان کو کہتے یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں یہ بخاری کی حدیث کو نہیں مانتے کیونکہ نبی نے تو اب وہ دکھائے گا حوالے نمبر کے ساتھ صفحہ نمبر حدیث نمبر نبی کا فیصلہ یہ ہے کہ بنو خوریزہ پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھنی آپ نے پڑھی تو آپ کیا بن گیا مشرق بن گیا وہ سو دفعہ چیخے بھائی نبی کا میں انکار نہیں کر رہا میں نبی کی حدیث کا یہ مطلب نہیں سمجھتا میں اس کا مطلب کچھ اور لے رہا ہوں اور میں اپنی طرف سے نہیں اس لیے لے رہا ہوں کہ قرآن کے دوسری آیت اس حدیث سے تکرا رہی ہے تو میں نبی کی بات کا ایسا مطلب بیان کر رہا ہوں جس سے قرآن اور حدیث میں تکراو ختم ہو جائے قرآن کہہ رہے اثر کی نماز کی حفاظت کرنی ہے سفر ہو یا حضر ہو جیسے مردی ہو اور نبی کہہ رہے اثر بنو خریزہ میں بڑھنی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کا قول علل اطلاق نہیں ہے بلکہ اس میں ایک قید لگی ہوئی ہے ایک شرط لگی ہوئی ہے جو نظر نہیں آرہی لیکن وہ لگی ہوئی ہے قرآن کی روشنی میں وہ یہ لگی ہوئی ہے کہ یہ اُس صورت میں ہے کہ بشرت ہے کہ بنو خریزہ وقت پہ پہنچ بھی جاؤ وہ کہیئے اُس صورت کہاں سے نکالا یہاں تو کوئی صورت کا لفظ نہیں آرہا یہ تو فقہ ہے تو امام حنیفہ نے بول دیا تو بس ایچھے بھاگ رہے ہیں شرک ہو گئے مشرک ہو گئے یہ بخاری میں دکھا دو گئے صورت کی شرط آئی ہو یہ مسلم میں دکھا دو گئے یہ لگاؤ گئے یہ نبی کا حکم شرطیں کہ اُس صورت میں تو اس کو جاہل کہیں گے پرلے درجہ کا نہیں کہیں گے اس کو جاہل بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کا پٹھا بھی کہہ سکتے ہیں بے شرم بھی کہہ سکتے ہیں جو بردی گالیاں دے دیں اور ایسے آدمی کہہ لیے کہ اس سے بحث نہ کی جائے اس نے تیرا حساب قیامت کے دن اللہ لے لے صحابہ میں چونکہ خراست تھی صحابہ سمجھتے تھے کہ بھائی جو اثر پڑھ رہا ہے وہ حدیث کا انکار نہیں کر رہا بلکہ اس کے نظر میں حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم لے رہے ٹھیک ہے اسی طرح جنہوں نے حدیث کو فالو کیا ظاہری حدیث کو پڑھ لی یعنی قضا کر دی تو پڑھنے والوں نے ان پر بھی انکار نہیں کیا ان کو پتا تھا یہ قرآن کے منکر نہیں ہے بلکہ ان کی نظر میں قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اثر کی نماز وقت پہ پڑھو لیکن اگر کبھی نبی کہہ دیں نہیں پڑھو تو پھر نبی کی مانو دونوں قرآن اور حدیث پر عمل کر رہے تھے کوئی بھی نہ حدیث کا منکر نہ قرآن کا ہاں قرآن اور حدیث کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے یہ بات آج مسلمان کو سمجھ میں آجائے نا لیکن آتی نہیں ہے یہ بات آج تو یہ تشریحات میں اختلاف ہے قرآن حدیث میں اختلاف نہیں ہے جب یہ وقت نبی کے سامنے واپس لوٹ کر آیا ہے اور کارگزاری سنائی ہے تو نبی نے کسی پر بھی انکار نہیں کیا کسی کو بھی ملامت نہیں کی اور نبی جب خاموش ہونا کسی عمل کو دیکھ کر تو نبی کی خاموشی حقیقت میں خاموشی نہیں ہے وہ بیان ہے وہ اس کے علامت ہے کہ نبی اس عمل سے راضی ہیں تو وہ فقان لکھا ہے کہ اس حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایک اصول اور ذابطہ بیان کر دیا کہ قرآن حدیث کی تشریح میں اگر علامہ کا اختلاف ہو جائے تو وہ اختلاف اگرچہ دن اور رات کا اختلاف کیوں نہ ہو وہ دونوں برحب ہیں اور وہ ان تہتر فرقوں میں بہتر فرقوں میں شامل نہیں ہے جن کو جہنم کی میں نے وعیس سنائی ہے آج بڑے آرام سے کہتے تھے ہیں ہنفی شافی مالکی یہ چاروں یہ چار مذہب تو صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں وہ اختلاف وہ اختلاف نہیں ہے جس پر جہنم کی وعیس سنائی گئی ہے یہ تشریحات کا اختلاف ہے نہیں آرہی میرے خالے بات سمجھ تو یہ اور نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ میں بہت ساری چیزیں بیان کروں گا مگر اس کی تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے اور میں ابھی قرآن کی آیت پیش کروں گا جس میں یہ ساری باتوں کو یوں ہے جیسے سمندر کو قوزے میں قرآن نے سمجھ دیا اب پتہ یہ چلا کہ ایسے مسائل بھی ہوں گے جن کی تشریح میں اختلاف ہوگا